مرحبان ورحیم قدمت ورادر سلام علیکم دلی تیمپس علیہ كومة sachلق studying... جرمال چشم مسمور اردو Sacatra's چمرا سوٹ اعداد.. انوان میں حقیاتِ رومی حقیاتِ رومی میں سیکھیں ایک خلاصہ نبی سیکھ ڑھا کہ سکھوندیا جاتا ہے کسے تحریل دیا جاتا ہے سبetchل When77 degree seminars اللہ ڈالحان اور Zack Army خلاصہ قلعہ75 ایک اہم صنف اور تحقیقی مضمون کی بنیاد ہوتا ہے خلاصہ کے بارے میں مختصر کہا جاتا ہے کہ خلاصہ لکھا کیوں جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے خلاصہ میں مضمون کی خصصت یعنی بدبسیر جو ہے اور مطل کو ابالت کو اجازو احتسار کے ساتھ اجازو احتسار مطلب مختصر لیکن جامعے لکھنا ہے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے خلاصہ کاری کا وقت بچاتا ہے کاری مطلب پڑھنے والے کا وقت بچاتا ہے تاہم خلاصہ اصل مضمون کا نیم البدل نہیں حقیز نہیں ہوتا البتہ فوری اور مختصر وقت میں معلومات خراہم کرنے کا سباب ضرور ہوتا ہے کہنا ہے خلاصہ اسے کہتے ہیں خلاصہ لکھنے کا محصد کیا ہے اس کے فائدے کیا ہے اب ہے پردامر تین خلاصہ لکھنے کا طریقہ خلاصہ کس طرح لکھنا جاتا ہے کم باتوں کو نقاط کو مندی نظر رکھ کر خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے سبب کا بہت اور مطالعہ کریں آپ نے دو دفعہ سبب کا بہت سے مطالعہ کرنا ہے دورانے مطالعہ سبب کے اہم نقاط نوڑ کریں اور اس بات کا پیار رکھا جائیں کہ سبب کا کوئی اہم نقاط رہنا چاہے اس کے بعد تیسا پرنٹ ہے خلاصہ میں باقیات کی ترتیب سبب کے بتاتے کو جائیں کہ جو ترتیب کہانی میں ہے نصر میں ہے اسی ترتیب سے آپ نے خلاستہ اتنا ہے جو پہلے اگر آپ پہلے آئے کہانی میں وہ پہلے دھتنا ہے ترتیب وہیں ہونی چاہیے جو کہانی میں ہے غیر سببی مواد شیدی نصری حوالہ جاتھ سر مکمل کو ریز کریں آپ نے اپنے چیزیں جو کہانی میں بیان دیا ہے وہی چیزیں ریزنی ہیں کوئی نصری حوالہ کسی اور سنجیب کا کوئی شیئر کسی دوسرے شاہر کا کوڑ نہیں کرنا خلاصہ کتنا لینکی ہونا چاہیے خلاصہ سبب کا ایک تہائی ہو جب آپ کہانی پڑے گے جتنے کی وہ کہانی ہیں جتنے کی وہ کہانی ہیں جتنے کی سبب آپ اس کا ایک تہائی لکھیں گے لاسٹ پارٹ ہے کہ خلاصہ جو ہے اس میں جو پیراغراف کی سورٹ پیٹا آپ لکھیں گے ان میں آپس میں رد ہونا چاہیے تسلسل ہونا چاہیے پتہ چلے کہ ایک پیراغراف کا دوسرے پیراغراف سے تعلق ہے ڈائری ہے کلیاتے رونی کا خلاصہ تحریر کریں بیٹا آپ نے اپنی کپلی میں کلیاتے رونی کا خلاصہ تحریر کرنا ہے ان تمام مقاعر کو مدی نظر رکھتے ہوئے سٹے ہوم سیف لائک تکیو میری مچ